موسیقی 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 لے رہے گئے پر بلغام میں اس طرح سے جنگلی جانوروں کا آنا کسی فلوی ڈائلوگ کی طرح آخری یہ جنگلی جانور آتے کہاں سے ہے ایسا کہنے کی نوبت آئی ہوئی ہے اس طرح کی چرچہ بھی دیکھنے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر بلغام سمارٹ سٹی کے چہرے کو بے نقاب کرتی ہے ڈرینے سے بھی کوئی سے کھلا رکھا گیا ہے یہاں کئی سارے لوگ چہل قدمی کرتے ہیں کیا اب اس میں کسی کے گرنے کا انتظار ہو رہا ہے ایسا سوال بھی عوام کی جانب سے کیا جاتا ہے یہ تصویر شیکھ کولیس سکول کی دیوار کے قریب کی ہے یہاں روزانہ چھوٹے بچے خواتین بزرگ آنا جانا رہتا ہے اس تصویر کو دیکھنے قد اتنا ضرور لگتا ہے کہ یہ ایک لاپروائی کی انتہا ہی کہہ سکتے ہیں پچھلے جون مہینے میں بجندل کی رائلی میں شریک ہونے کے لیے شواپور سے بلغام آ رہے ہیں سوامی کار سدیشور کی سڑک حادثے میں موت ہو گئی تھی لہذا آج پھر سے سوامی کو امداد حاصل ہو اور ان کے گھر والوں کو پانچ لاکھ روپے بطا اور امداد دی جائے کی ماند کرتے ہوئے بلغام ڈی سی کو مطالبہ پیش کیا گیا آج کئی دیگر سوامیوں کی جانب سے یہ مطالبہ پیش کیا گیا اس وقت کہا گیا کہ ہاتھ سے میں موت ہوئے سوامی ہندو توا کے لیے پیش پیش رہنے والی تھے ہندو توا صرف سیاہ سے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے کہتے ہوئے آگے کہا کہ اب تک خاموشی سے مطالبات پیش کیا جا رہے ہیں اگر سادو سنسڑ کو پر اتھریں گے تو جو حالات پیش آئیں گے اس کے لیے حکومت ذمہ دار ہوگی اس دھمکی بھی اس وقت دی گئی بلغام کارپوریشن کی جانب سے فولوں سے اگربتی بنانے کا منصوبہ پیش کیا گیا جلد اس پر عمل بھی کیا جائے گا ایسا کارپوریشن کمیشنر اشوک دڑگنٹی نے بتایا درگاہ ہو یا پھر مندیر اور اشوک نگر فول بازار میں بطر کچھرا کئی سرے فول فیکے جاتے ہیں اب خوشبودار اگربتی کا ذریعہ یہی فول بننے والے ہیں ایسا بتائے گا بلغام میں تیس اگست کو خدام اہل بیعت اور محمد یا یوت گروپ کی جانب سے عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا اتمام کیا جا رہا ہے بطور مہمانی خصوصی بمبی سے اسلام سکولر مفتی سلمان عزر تشریف لارے ہیں اجلاس انجمن حال میں بعد نماز مغریب شروع ہوگا دیگر مہمانان میں مفتی سید انسار مفتی منظور بسوائی اور مفتی فیروز احمد ہوں گے تمام کو شرکت کی گزاریش کی گئے اور آخر میں ایک اہم خبر کا تذکرہ اس خبر کو بتاتی میں بہت افسوس بھی ہو رہا ہے کہ معاشرہ کسی انتہا کی پستی میں گرتا جا رہا ہے اور کسی ایک مذہب میں اس طرح کی معاملے دیکھنے کو من رہا ہے ایسا نہیں ہے اب مسلمانوں میں بھی اپنے والد ہیں ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک بینک مینجر جو پہلے پولا میں تھا ریٹائر ہونے کے بعد چکوڑی میں رہائش پذیر تھا اس کے دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی پڑا لکھا کر انہیں اتنا قابل بنایا کہ دونوں بیرونی ممالک میں بڑی کمپنیوں میں نوکری کرتے رہے دونوں نے اپنی اپنی فیملی لے کر ایک ساؤت آفریقہ تو بیٹی کینیڈا میں اپنی زندگی مزے سے جی رہے تھے وہیں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہاں یائش پذیر ہوئے تھے یہاں میرینجر کی بی بی پہلے مر چکی تھی لہٰذا انامیر بچوں کا باپ یہاں کسی نوکر کے سہرے کسی طرح زندگی جی رہا تھا نوکر کو تنخواہ بیٹا بیٹی دیتے تھے لیکن اب وہ بھی بھیجنا بند کر دیا گیا تھا بیٹی دیتے تھے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اب وہاں سے پیسے بھی نہیں دیے جا رہے تھے تو نوکر نے شیونیری لوج میں چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گیا لوج مالک نے پولیس تھانے میں فریاد کیسی دوران بینک میننجر مر گیا اب اس کی لاش کو لے کر سوال اٹھا اس کا کریا کرم کون کرے گا آخر میں بچوں کے فون نمبر حاصل کیے گیا اور فون کر کے انہیں بتائے گا لیکن جو فون میں بچوں نے جو جواب دیا آج کے والدین کو بھی سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے بچوں کو چھکوڑی پولیس نے فون کے ذریعہ موت کی بات بتائی تو جواب آیا کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے تو کریا کرم کرو یا اس لاش کو کہیں تو فینک دو اس جواب پر ڈاکٹر اور پولیس دونوں نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے توبہ توبہ کی اور کہا کہ کیا واقعی ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو بھی ہو لیکن بات سوچ نہیں کی ہے مرنے والے پینک مینیجر کا نام ملچن شرما ہے ملچن شرما کسی دیگر مذہب کا ہے کہہ کرے اسے نظر انداز بھی نہ کرے کیونکہ اب اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بھی والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہم سبھی دیکھ رہے ہیں پوری زندگی بچوں کو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر پروریش کرتے ہیں تاکہ کہ وہ اپنے زندگی بہتر بنائے آسان بنائے لیکن کیا نتیجے اس طرح کے آتے ہیں کہ بڑاپے میں سہارا بننے کی بجائے اس طرح اس کی لاش کو فیکنے کا حکم دیا جائے والدین کبھی بڑاپے کا سوچتے بھی نہیں ہیں اپنا جو بھی ہے سب کچھ بچوں پر لوٹا دیتے ہیں پر کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس طرح بھی بچے انہیں پیار محبت اس طرح لوٹائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے والدین ان کے خدمت کی توفیق عطا کریں خبروں کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھ تیرے اتحاد میں شکریہ لحافظ